حوال درست ہوں اور لوگوں میں امید بنے پاکستان کے اندر جو سیاسی قیادت ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے ٹاک شوز بھی بی سیوں ہیں میں نے کل آپ کو بتایا دو سو اٹھاسی گھنٹے پاکستان کے ٹیلی ویجن ٹاک شوز کیو پر مختص ہوتے ہیں ہر روز لوگ وہی گینے چنے ہیں کیوں آتے ہیں اس کا میں نے آپ کچھ پس منظر بتایا کالر ہمارے ساتھ ہیں لیکن میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں اعداد و شمار کے حوالے سے خارجہ پولیسی کے حوالے سے دفاعی پولیسی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا معیشت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ایک اور اہم ترین منسٹری ہے جس کی جو کارکردگی ہے یا اس کی جو غیر موجودگی ہے کارکردگی کی ہماری زندگیوں کو تباہ و برباد کیے ہوئے ہیں وہ ہے انٹیریر منسٹری ریمان ملک صاحب بحیثیت وفاقی وزیر داخلہ گزشتہ تین سال میں صرف چار پروگرامز میں نے شرکت کی تو یہ تمام جو خلفشار ہیں اندرونی طور پر اگر اس کے حوالے سے پوچھ پرتیت کرنی ہو کروس کوسٹننگ کرنی ہو آپ کے سوال بھی اگر ان کو ہم نے ڈالنے ہو تو وہ موجود نہیں ہوتے ویسے ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں کنٹرول لینوارمنٹ بھی موجود ہوتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کا میک اپ آرٹسٹ ان کے ساتھ جاتا ہے پریس کانفرنس کرتے ہیں بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد دو تین سوال لیتے ہیں عجیب سے جملے کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں انہوں نے کسی پروگرام میں کبھی شرکت نہیں کی پرویز الائی صاحب جو ہے ہے تو وہ سینئر وزیر لیکن چونکہ ان کا رتبہ بڑا ہے لہذا وہ ٹاک شوز میں آتے نہیں ہیں مخدوم عمین فہیم آج کل سکینڈلز کے حوالے سے بڑا نام ہے اور کامرس کے منسٹر ہیں اور دنیا میں اگر اقوام نے ترقی کی ہے تو صرف کامرس کو اگر وہ درست کر لیں تو وہ سوپر پاورس کے درجے پر چلے جاتی ہیں عمین فہیم صاحب سے بہت سارے سوال پوچھنے کو ہیں دس ٹاک شوز میں نے شرکت یقین ان کی ہے لیکن چھے پروگرامز ایک ہی انکر کے ساتھ کی ہیں اسی طریقے سے مخدوم شامد قریشی صاحب جب وفاقی وزیر تھے خارجہ کے امور کے تو صرف تین ٹاک شوز میں حصہ لیا وزارت کے بعد انہوں نے پندرہ بھی میرے خال میں کم ہے اس وقت جب وزیر تھے تو شامد قریشی صاحب ملتے نہیں تھے آج کر حالت یہ ہے کہ ٹی وی سے ہلتے نہیں ہیں تو اس سے میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ منسٹر جو ایوائیڈ کرنا چاہتے ہیں ایوائیڈ کر سکتے ہیں فیصل رضا عبدی صاحب گزشتہ دو ماہ میں چھبیس پروگرامز انہوں نے کی ہیں گیارہ پروگرامز ایک ہی انکر کے ساتھ کی ہیں شرمیلہ فاروقی جو ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی گزشتہ دو ماہ میں بائیس ٹاک شوز کی ہیں عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ دو ماہ میں اٹھارہ ٹاک شوز کی ہیں ساتھ بڑے کی سلوٹ کا اس کے اندرہ میں انکلوڈ نہیں کیا ان کی پریس کانفیسنس کو انکلوڈ نہیں کیا جو ان کے خبروں میں بیپر چلتے ہیں وہ انکلوڈ نہیں کیا اور جو مورننگ شوز میں اگر وہ جاتے ہیں تو ان کو انکلوڈ نہیں کیا اور ویسے وہ ٹائم بھی آپ اس میں سے نکال دیں جو ملک میں نہیں ہوتے عمران خان is the most interviewed personality in پاکستان اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حیدرباس رزوی کا بھی آپ کے سامنے ہیں انیس پروگراموں میں شرکت کیا وسیم اختبار اٹھائیس پروگراموں میں شیخ رشید بیس ٹاک شوز میں مشاہد اللہ پچیس میں خواجہ سعاد رفیق ستارہ خواجہ محمد آصف دو ماہ میں چار ٹاک شوز چون جنہیں نسار علی خان اپوزیشن لیڈر ہیں اہم ترین ایشیوز کے اوپر بات کر سکتے ہیں گوشتہ تین سال میں صرف نو پروگراموں میں نے شرکت کی میں اس جدہ پر معاملے کو روکنا چاہوں گا صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ایشیو یہی نہیں ہے کہ بندوں کو ہم بٹھا کے بات کرتے ہیں بار بار چہرے ایک ہی قسم کیاتے ہیں آتے ہی نہیں ہے جنہوں نے نہیں آنا ہوتا ہے لیٹ می ٹیک دی نیکس کالر جی اسلام علیکم ملیکم اسلام جی مہترم جی طلعہ صاحب احمد بول رہا ہوں دبائی سے یا آپ اس شخص کو بلا سکتے ہیں اپنے پروگرام میں جس نے پی این ایس مہران کے سپروائز کیا تھا سارے کے سارے اس کو جو وہاں پہ ایکشن ہوا تھا وہ نہیں آئیں گے جی پندرہ سو آدمی پندرہ سو فوج کے لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے اور چھت کے اوپر ہیلیکاپٹر بھی چل رہے تھے اور دو ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے کیا آپ اس کو بلا سکتے ہیں نہیں آئیں گے کوئی بھی ہو جس آدمی نے سپروائز کیا تھا جہاں پہ دو آدمی پندرہ ہونے میں کامیاب ہو گئے نہیں آئیں گے کیا آپ اس کو بلا سکتے ہیں جس شخص نے کوئٹہ کا آپریشن سپروائز کیا تھا جہاں پہ لاشوں کو جو وہ مر گئے تھے لوگ ان کو پاؤں میں رسیاں بان کے گھسیٹا گیا تھا مجھے اس پروگرام کو اس کی سپیرٹ کو ذہن میں رکھئے گا آپ کا سوال محترم ہے بزارش یہ ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں ہم ان لوگوں کو نہیں بلا سکتے ہم تو پبلک نمائندوں کو بلاتے ہیں تو وہ نہیں آتے ہیں جو نہ کرنے کا اختیار ہے وہ بہت بڑا اختیار ہے ان کے پاس روان ملک کی میں نے آپ کو مثال دی دیفنس منسٹر کی میں نے آپ کو مثال دی جو الیکٹڈ لوگ ہیں دیفنس منسٹر کی کیس میں تو اسلام علیکم آپ سے یہ کہنا تھا کہ ایک تو لیک تو لسٹ کافی ہے سیاسدانوں کی جو نہیں بھی آنا چاہتے تو ایک ایسا کر سکتے ہیں کہ ملک میں جو سب سے اس وقت درپیش ہے مسئلے ان میں آپ دیکھیں کون سے ایسا سیاسدان اور ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے پوزیٹیو لی ان مسئلوں کا حل چاہا ہے اور اس پر کچھ کام بھی کیا ہے ان لوگوں کو آپ لے کر آئیں ان کی پوزیٹیوٹی دکھائیں ان کا کام دکھائیں اور پوزیٹیوٹی سے ہی آگے پریشر ڈالیں کہ یہ کام ہو رہا ہے تو آگے بھی ایسے لوگ اور بھی کام کرتے ہیں جس پوزیٹیوٹی اور ایم شور بہت اچھے کام سیاسدان کر بھی رہے ہوں گے ورنہ یہ ملک چل نہیں سکتا جنہوں نے بھی کام کرتے ہیں صرف ان لوگوں کو آپ اپنی پبلک کو دکھائیں جو اچھا کام کرنے ہیں پارٹی والے ان کو سامنے آنے آنے دیتے ہیں میں نے آپ کو سٹیٹی سکس دیتے ہیں بات فیر پوائنٹ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی مہترم ساتھی بات کرنے جی جی اسی طرح ہوجی بات کریں گھر میں کوئی بات کریں کیا بات کرتے ہیں ایکچیلی بجلی ہمی اور ساتھی کا آپ بجلی سے ترے ہی چلتے نا جی آواز تو آپ ہوجی کر سکتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ کن لوگوں کو آپ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کن کو دیکھنا چاہتے ہیں میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں جو کہ آنسٹ ہو آنسٹ نے اس میں پولیسی دینا چاہتے ہیں نام دے دے مجھے جارید حاشو سمران خال چھیک چاڑیوں سا بھی آجاتے ہیں ٹی پی سو ایون ایک دوی امان جی خوب سے کن کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جن کو نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں جن کو دیکھنا چاہ رہے ہیں جن کو نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں سہسل رضاپ بھی کیوں وہ اس وجہ سے وہ جب بھی آتا ہے اگر ایک کو عدیہ کے خلاف وہ بات کرتا ہے بوسرا پسرون جاں سے پاس کہاں سے وہ ٹبل کیا ہے ٹی پسر کیا ہے اور جسٹ وہ ہر شروع میں شاؤنٹ کرتا ہے اور دبانے بھی کوشش کرتا ہے اپنے دوسرے محالک آدمی کو ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ پارٹی اب نومنیٹ کرتی ہے پر پوائنٹ بھیل ٹیکن جو ریپزنٹیوز دیکھ رہے ہیں اس پرگرام کو اگر تو یہ بھی ریفلیکٹ کریں اپنے کانڈکٹ کی اوپر تاکہ وہ جب پرگرامز کے اندر تشریف لائیں تو ان کو پتا ہو جو ویور دیکھنے والا ہے وہ کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں اسلام علیکم جی مہترم جی اسلام علیکم جی طالب صاحب جی جی آپ کے کال لائے گا بتائے گا کس طالب صاحب میں آج یہ کرنا چاہوں گا کہ جہانید آشمی کو لے آئے مقبول عشاء محمود قریشی کو لے آئے عمیرال خان کو لے آئے جی جی ایک مہر ایدر کو لے آئے شیخ رشیر کو لے آئے اور یہ سوارے ہونس صورت آئے ہی اپنی پارجیوں کے انٹرس چھوڑ کے پبلک کے انٹرس کیا آئے اور اپنی سرنائیوں کو چھوڑ دے اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ سے ایک روکیسٹ ہے کہ آپ ٹائم آمان دی پبلک کے رویسٹ کرنے کی بجائے اپنی جو کو یہاں بٹھنے کی بھئی کمیرا Incredible پھر بہر پبلک میں بجائے اور پبلک کو دیکھیں کہ پبلک بھی جاری کیا جاپی ٹھیک ہے پبلک سرنائی میک دیکھنےwould دیکھنےième دیکھنے کیا اب دیکھنے 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 معمول تو مہتر کریں مہتر عمول با لیکم اسلام جی بالگر تعالت صغف کر رہا ہے جی بول رہا ہوں جی بتائیں جی اللہ حرکت ہم بول رہا ہوں مردان سے جی جی فرمائیں مردان سے بولیں جی اگر یہ پڑے پہنچی باتیں کہ آپ سے بات کر رہا ہوں عزت کی بات میرے لیے جی آپ حکم کریں کہ یہ بتائیں کہ ہمارے پرگرام میں آپ کن کن لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ہم نہیں لا پاتے کون سے ایسے لوگ ہیں میرے خیال میں سر جی آپ نے اپنا وہ حد تلوہ سا کوشش کی ہے مگر یہ لوگ کسی جی بار کا جواب نہیں جا سکتے اگر یہ آپ کے پرگرام میں آئے بھی جائے تو یہ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے اس سے بہتر یہ ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مکمل سارے ایشو پر اپنے عرب سے بات کر لیا کریں ہمیں خود پہ خود پتا کر جاتا ہے کہ کیا سہی ہے کیا سہی ہے یہ لوگ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے لا ان لوگوں نے بہرے ہمارے مسائل حل کیے نہ اب کریں گے اور نہ آئند آئند کا کوئی پلان ہے کہ ہمارے مسائل حل کریں بہت شکریہ آپ کو اگلے کالر لیتے ہیں جی جی اسلام علیکم جی بہتر آپ کان سے بول رہے ہیں آپ سٹین سے بول رہے ہیں جی جی فرمائیے موضوع کا تو ہم نے بات کر رہے کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں حکومت کے کون سے نمائندے آپ دیکھنا جاتے ہیں آپ پوزیشن کے کون سے بندے آپ دیکھنا چاہتے ہیں ٹی وی سکریپ پر شورٹ پاک شو سکریپ پر خلاوالیکم جی 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 آڈیو والے در اس کو سوٹ آؤٹ کریں جی پلیز جی 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 زمین نمائند جی 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 محیشت کی اوپر آپ کو بتا پائیں جو ریالیٹی پر بات کریں تو عمام کی بات کریں تو ہمیں پارٹیو لائن سے حد کے بات کرنے امراہم خان جاویز آشمی ہوگیا ٹھیک فیر اینہ let me take the next caller اسلام علیکم اسلام علیکم جی مہترم اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام حسن فاملہ حو جی حسن صاحب سر بات بھی کرنے بھی آپ کا کاپی قصہ ہے اس لحظہ بھی شکمی ہے لیکن جو نئے پولم ہے وہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے جو سرسل دان ان میں سے کوئی بھی سیلی پر کرنے ہیں کہ جو بھی یہ سمسلے حل کر سکیں ان کا بہترین سلوشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے بندوں کو بلائیں تو ساتھ ایک ایک سپرٹ کو بلائیں تاکہ وہ اسی حق ان کی ضرورتی ان کے موہ پر مار سکے سکے تو بھی بھائی سکھ کیونکہ ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا ہم نے کام جا کرنا ہے ٹھیک ہے اسیوں سالوں کو پتا ہے اور جن عوام کی بات آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ ہی عوام ہے جو کالر بہت مانگیں گے تو انہی زیادہ لوگوں کو جا کے جائیں گے کوئی تیسرا بندہ نہیں آئے گا یہ ہی دو پارٹیوں ہوں گے یہ ہی چار بندے ہوں گے اور اس کے لعبہ پانچہ بندہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اس نے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک عوام کو اوائل نہ ہوگی یہ بندے ہمارے کالی پر کے نہیں ہیں کب تک ہم بھی سسن نہیں چاہ سکتے ٹھیک ہے بات پہنچ گے جی اگلے کالر جی سلام علیکم وعلیکم و سلام جی احمد بات کرنا ہوں سوڑھی عربیان جی احمد صاحب آپ کا صرف ڈیرھ یا دو منٹ لوں گا میرے پاس ایک منٹ ہے آپ پچاس سکتے ہیں سب سے پہلی جیس پر یہ ہے کہ آپ کیوں انسسٹ کر رہے ہو کہ تیرہ سو کمین ہیں پاکستان کے اندر جو ہیں ان کو آپ ٹی وی پہ بار بار بولاؤ آپ کی بھی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے میڈیا اگر ان کا بائیکارٹ کر دیں ان کمینوں کا ان کا کیریئر ختم ہجائے گا تو کیا کرے میڈیا اس دوران جواب تر بھی کس کو کریں منسکر ان کے پاس ہے ریسورٹ ان کے پاس ہے پاور ان کے پاس نہیں نہیں ان کا آپ سوشل بائیکارٹ کرو اور میری ایک اپیل آپ اونئر اگر کر سکتے ہو تو کر دو پلیز کیونکہ پاکستان سے باہر جو پاکستانی رہتا ہے وہ اتنا کڑھ رہا ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کبھی فائرنگ کبھی کچھ کبھی کچھ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے جسکہ صفتہ خان چودے سے اپیل ہے کہ اسٹرنائیزیشن کا قانون پات کر رہے تاکہ یہ جو فیملی کی جو حکومت ہے خاندانی سیاست یہ ختم ہو ایکسپیٹ کمیونٹی جو لوگ باہر ہیں ان کی اوپر ہم نے ایک سیپرٹ پروگرام کیا ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ہم چاہیں گے کہ ایکسپیٹ کمیونٹی کی نمائنگی بھی اس کے اندر ہو آپ کی طرف سے جو کالز آئیں جو آپ نے سجیسن دی بہت ویلیبل سجیسن ہیں ہم جمعے کے روز انشاءاللہ جو بھی آپ نے تجاویز دی ہیں انکرز کے حوالے سے ٹاپکس کے حوالے سے گیس کے حوالے سے فارمیٹ کے حوالے سے اور کچھ اپنے گزارشات کے ساتھ ایک اس کا عمومی تجزیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور امید کریں گے کہ ہم اس کی روشنی میں کچھ اپنے طور طریقے بدلیں اور جو ہماری ٹاک شوز میں ہوتے ہیں ٹاک شوز میں آنے والے خودتیاری کر کے ہیں اور موضوعات کے اعتبار سے بھی ہماری ترجیحات تبدیل ہوں گی آپ کا کال کرنا کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ